اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دیکھیں ایک بہت اچھے خبر آ رہی ہے کل ہی کی خبر تھی لیکن میں اس کو شیئر نہیں کر پایا تو میں اس کو الگ سے شیئر کر دیتا ہوں یہ امریکہ سے خبر ہے نیو یورک سیٹی اللہ ونگ اسلامی کال ٹو پریئر آن فرائی ڈے رمضان تو نیو یورک سیٹی آپ جانتے ہیں امریکہ کے ایک مشہور معروف شہر ہے جہاں پہ یونائٹڈ نیشن کا ہیڈ کوارٹر بھی ہیں تو وہاں کے بارے میں ہے کہ نیو یورک سیٹی اللہ ونگ اسلامی کال یعنی اسلامی کال یعنی ازان پریئر فرائی ڈے اور رمضان میں اس نے اجازت دی ہے دیکھیں موسکو کین بروڈکاسٹ ازان ایوری فرائی دورنگ سنسٹ پریئر تھرو آوٹ رمضان اور افتار کے ٹیم میں تیز میئر ایرک ایڈمز یہ کب کی خبر ہے انتیس آٹھ دوہزار تئیس یہ کل کی خبر ہے تو میں سوچا کہ کافی یہ ہے خوش آئین خبر ہے تو میں آپ سے شیئر کروں نیچے بھی اگر دیکھنا چاہیے دیکھیں منظر ہے تو یہ لوگ یہی سے جہاں ازان بھی دیئے اور علامہ اقبال کا جو وہ شیئر ہے مغرب کی وادیوں میں بوجی ازا ہماری تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے روا ہمارا تو یہ لوگ جہاں مغرب میں رہنے کے باوجود یہ کوشش کرتے رہتے ہیں اسلام کے پروگرموشن کے لیے تو یہ دیکھیں واشنگٹن واشنگٹن جہاں امریکہ کے جو کیپٹل ہے میر ایرک ایڈمز اناؤنسٹ تیوزڈی یعنی کل نیو یورک سیٹی ویل پرمیت دا اداان دا اسلامی کال تو پریئر تو بی بروڈکاست ایٹ ڈیزگنیٹی تیم ایری فریدی ڈیزگنیٹی تیم یعنی بارہ تیس سے لے کر کے ایک تیس کے درمیان اور درمیان اور درمیان اور درمیان اور درمیان نیچے دیکھے کے فورتو لگ there has been confusion about which communities were not allowed to amplify their calls to prayer Adam said at a news conference Today we are cutting red tape and saying clearly that mosque and house of worship are free to amplify their call to prayer on Friday and doing رمضان without a permit necessary you said اب کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ جو ہیں ازان دے سکتے ہیں جمعہ کے ازان اور رمضان میں افطار کے لئے ازان ایک اچھی خبر تھی میں سوچا آپ سے شیئر کروں